جی تو بھی ورز آج عمران اسماعیل کے سامنے مطیع اللہ جان نے وہ ویڈیوز چلا دیں جو نو مئی کی تھی جو عمران اسماعیل کے بیانات تھے تو آئیے پہلی ویڈیو دیکھتے ہو فیس پر ڈیٹیل میں بات کرتے ہیں اگر عمران اسماعیل صاحب جو اس وقت کی لیڈرشپ جس کی آپ بات کر رہے ہیں ان کے تو آپ کے ساتھ بھی بڑے گلے ہیں آپ نے بڑے مشکل وقت میں عمران خان کا سال ایٹی نظر آ رہی ہیں تو آپ واپس بھی آنا چاہتے ہیں تھوڑا بتائیں نا کیوں چھوڑا میں آپ کو تھوڑا سے وہ الفاظ آپ کو سنانا چاہ رہا ہوں نو مئی کے حوالے سے جو آپ نے پریس کانفرنس میں کہے تھے پھر واپس آپ کی طرف آتے ہیں میں نے بڑا سوچ سمجھ کے فیصلہ کیا ہے میں نے بھی فیصلہ کیا ہے کہ میں پاکستان تحریک انصاف کی تمام عدو سے کیونکہ میں ایڈیشنل سیکٹری جنرل ہوں میں کور کمیٹی کا ممبر ہوں میں تمام عدو سے استفاہ دیتا ہوں میں پاکستان تحریک انصاف سے مستعفی ہوتا ہوں چھوڑتا ہوں پاکستان تحریک انصاف اور میں یہاں پر خان صاحب آپ کو خداحافظ کہتا ہوں اور پاکستان تحریک انصاف کو اللہ حافظ کہتا ہوں تو عمران اسمیل صاحب کیا سوچ کے آپ نے یہ پارٹی چھوڑی تھی کہ عمران خان دوبارہ کبھی سیاسی طور پر واپس نہیں آسکتے مطیبہ میں نے جب عمران خان کے ساتھ سیاسی شروع کی تھی نا تو اس وقت لوگ ہم پر آستے تھے اور ہمارے پاس اس وقت بھی آپشنز تھے موجود کراچی میں ایمکی ایم بڑی تگری پارٹی تھی میرے تمام دوست ایمکی ایم میں تھے اور مجھے بار بار آفر ہوتی رہی کہ آپ کو الطاقہ سے ان سے ملاتے ہیں آپ کو سینیٹ میں لے آئیں گے آپ کو ایم بی لے آئیں گے ایم بی بنا دیں گے کبھی بھی اس طرف نہیں دیکھا پھر اور ہم جب آہستہ آہستہ بڑھتے گئے ہم نے بڑا تحریک انصاف میں مشکل وقت زیادہ اور آسان وقت کم دیکھا ہے ہم عمران خان وہ شورٹ کٹ لینے آج بھی نہیں تھا اور کبھی بھی اس طرح سے شورٹ کٹ نہیں لیے گئے تو لہٰذا مشکلوں سے گبرانے والے نہیں ہیں لیکن ایک چیز تھی جو میں آج بھی اختلاف رکھتا ہوں میں سمجھتا ہوں کہ شاید غلط فیصلے ہوئے ہماری قیادت سے اور یہ جیسے نو مئی کا واقعہ نہیں ہونا چاہیے تھا جب نو مئی کا ہوا تو اس کے بعد اس ٹیسٹ میں سے پارٹی گزری جس ٹیسٹ میں سے گزرنے کی اس کی طاقت نہیں تھی پارٹی کی یا لوگوں کی طاقت نہیں تھی کم سے کم میری طاقت نہیں تھی تو میں ایک دو چیزیں اس میں میں آپ کو اس فیصلے کی بتاؤں ایک تو یہ کہ ہماری جو اصل کہانی تھی وہ ادھوری کہانی ہماری آپ نے سنی ہماری کہانی ابھی سنی کہاں آپ نے ابھی تو ہمارے ہماری بڑی کہانی باقی ہے جب وقت آئے گا تو انشاءاللہ وہ بھی سنائیں وہ وقت تو نہیں آرہا لگے آپ نے پارٹی چھوڑ دی عمران خان کو اللہ حافظ کہہ دیا مشکل وقت میں اور وہ وقت پتہ نہیں کب آئے گا کون جیتا ہے تیرے ظلف کے سر ہونے تک جب نواز شریف ہٹانے کی طریقہ ہم نے چلائی تھی تو اس وقت نواز شریف نے ہمیں جیل میں ڈالا ہم نے تو نہیں چھوڑی پارٹی پارٹی کے لیے آپ کسی سے بھی لڑوالے ہیں نواز شریف سے لڑوالے ہیں لیکن نو مئی کو کیا ہوا لیں عمران اسمائل صاحب سچ کیوں نہیں بولتے ہیں کس لیے سنبھال کے رکھی ہوئی ہیں باتیں کس وقت کے لیے سچ بول دیں کیا ہوا نو مئی کو مجھے نو مئی کا کک بھی نہیں پتا کہ کیا ہوا تھا میں تو نو مئی کو میں شامیم قریشی کراچی میں تھے اور ہم نے یہاں سے فلائٹ لیے چار بجے کی اسلامباد کے لیے ہم نے اسلامباد لینڈ کے پیچھے سارا ہو گیا تھا کام اور جب ہم اترے ہیں تو ہم حیران و پریشان تھے کہ ائرپورٹ پر گاڑیاں نہیں تھی اور کوئی آمد و رفت نہیں تھی اور گھر جانے کا کوئی طریقہ کار نہیں تھا پھر کسی نے جو اپنی گاڑی پاک کر کے اسلامباد گئے تھے انہوں نے ہمیں لفت دی اور سارے اسلامباد کی سڑکیں بند تھیں ترفیو کا سما تھا موبائل چل نہیں رہے تھے میں آپ سے حلفاں کہہ رہا ہوں کہ ہمیں قطع علمی نہیں تھا کہ ہوا کیا چلیں آپ پہ تو الزام اس طرح کا ہے نہیں اب مقدمے بھی کوئی نہیں ہے آپ کے اوپر اب تو بتا دیں کہ کس کے دباؤں میں کس کے کہنے پر پارٹی چھوڑی نہیں ظاہر ہے کہ اپنے دل کا فیصلہ تو نہیں تھا میں تھا آپ کو پہلے بھی ٹی وی پہ کہہ چکا ہوں کہ اپنے دل کا فیصلہ نہیں تھا اب باقی بات چھوڑے ہیں تو کس کیا تھا یہ آپ کے دماغ میں کون بیٹھا تھا کیا اسٹیبلشمنٹ کا دباؤ تھا آپ میری کمزوری سمجھ لیں تو اب کیا گارنٹی ہے اب کیا گارنٹی ہے اب طاقت کا ٹی کا کون لگا رہا ہے آپ کو واپس آنے کے لیے کوئی گارنٹی نہیں ہے کوئی گارنٹی نہیں ہے کوئی ضرورت نہیں ہے عمران خان کو کہ ہمیں واپس لے کے کوئی وزارتیں سفارتیں گورنرشپ یا اور چیزیں دیں ہم نے ایک عرصے عمران خان کے ساتھ کام کیا مہنت کی دل اور خدوص کے ساتھ کیا پاکستان کو تبدیل کرنے کی خواہش لے کر چلے تھے آج بھی ہے پاکستان کو تبدیل کرنے کی خواہش مگر عمران اسماعیل صاحب ایک طرف آپ کہتے ہیں کہ انکواری ہونی چاہیے مگر خود پارٹی چھوڑنے سے پہلے آپ نے انکواری کا انتظار کیوں نہیں کیا دیکھ مجبوری تھی نا میں نے آپ کو عرض کہا مجبوری بھی تھی اور کمزوری بھی تھی تو کیا گارنٹی ہے کہ اب بھی آپ یہ ساری باتیں مجبوری یا کسی کمزوری کی وجہ سے نہ کر رہے ہیں کیا گارنٹی ہے کوئی گارنٹی نہیں ہے آپ مجھ سے گارنٹی مان کیوں رہے ہیں میں آپ سے مان کہہ رہا ہوں جو مجھے آپ گارنٹی مانگ رہے ہیں میں تو کچھ نہیں مانتا لیکن دیکھیں آپ کو تین چار سال تک پارٹی نے ایک تاریخی صوبے کا گورنر بنا کے رکھا اور اس کا صلح آپ نے یہ دیا عمران خان کو آپ نے پارٹی کے لیے کیا کیا اور آپ کو تو اتنا بڑا عوضہ بھی ملا رکھا نہیں عوضہ تو سبی کو ملے دیکھیں یہ اجتماعی وہ تھی ہماری ایک جدوجہ تھی جس کے نتیجے میں سارا یہ کام ہوا یہ پھوکٹے میں نہیں ملا کوئی میں گھر بیٹھا ہوتا ہے عمران خان نے وہی فون کر کے کہا گورنر بن جاؤ ایسا نہیں ہوا ہم نے اپنی زندگی کے ستائیس سال سو دی تھے میری عمران خان سے رفاقت کو آج تیس بتیس سال ہو گئے ترٹی ٹوئیئرز میں نائنٹی نائنٹی سکس میں نائنٹی نائنٹی تری میں عمران خان کو ملا تھا پہلی دفعہ جو میں نے شوکر خانم کیلئے ان کے ساتھ فونڈریزنگ شروع کی تو آپ نے اس رفاقت کا بھی خیال نہیں رکھا اس رفاقت کا بھی لحاظ نہیں کیا آپ نے آپ مطی اللہ آپ نام لیتے ہوئے گبراتے ہیں بانی خان بانی خان کہتے رہتے ہیں پھر مجھ سے پوچھتے ہیں کہ آپ کی کیا کمزوری ہے آپ تو پہلے اپنی کمزوری دور کر رہے ہیں نا عمران خان تو لکھیں ٹی وی پہ نام تو لیں آپ تو نام لیتے ہوئے آپ کی چل رہے ہیں آپ پڑھ بھی سکتے ہیں اور عمران خان بول بھی سکتے ہیں آپ یہ بتائیں نا آپ نے اپنی اس طویل رفاقت کا خیال کیوں نہیں رکھا جس کا آپ بار بار ذکر کرتے ہیں میں نے آپ سے ارز کیا نا کہ اس میں مجبوری بھی تھی اور کمزوری بھی تھی ٹھیک ہے اب آپ جتنی دفعہ پوچھیں گے جواب یہ لیکن اس طویل رفاقت کے دوران یہ کمزوری تو ہمیں نظر نہیں آئی اس کی کیا وجہ تھی آپ کے کونسی ایسی کمزوری ہے مجبوری ہے کوئی ویڈیو تھی کوئی آڈیو تھی کوئی ایسا ثبوت تھا آپ کے اخلاق جس پہ آپ بلیک میل ہوئے ٹائم آئے گا تو بتائیں گے لیکن ایسی کوئی آڈیو ویڈیو کچھ بھی نہیں تھا اچھا آپ کے خیال میں نو مہی کا جو واقعہ تھا یہ وجہ تو بنا نا آپ کا پارٹی چھوڑنے کا یہ بات تو درست ہے جی درست تو کیا عمران خان کو نو مہی کے واقعے پر معافی مانگنی چاہیے دیکھیں عمران خان نے ایک بات کیا ہے کہ ہم اس میں ملاوث نہیں تھے اور یہاں دوسری طرف سے کہا جا رہا ہے کہ آپ ملاوث ہیں تو اس کا فیصلہ کہیں تو ہونا ہے اس کا فیصلہ عمران خان نے بھی نہیں کرنا اس کا فیصلہ دوسری پارٹی نے بھی نہیں کرنا اس کا فیصلہ عدالتوں نے کرنا ہے آپ نے کیسے فیصلہ کر لیا اور آپ نے کیسے عمران خان کو چھوڑ دیا یہ فیصلہ آپ نے بھی تو کیا اگر آپ نے یہی بات کرنی ہے ہے تو آپ اس کو سو دفعہ پوچھ لیں سو دفعہ میرا وہی جواب ہوگا میں آپ سے کہہ رہا ہوں نا تو آپ اگر آگے چلنا چاہتے ہیں چلیں نہیں چلنا چاہتے تو آپ جس زد کے لیے مشہور ہے آپ وہ کرتے جائیں نہیں چلیں چلیں آگے چلتے ہیں چلیں آپ یہ بات بعد میں کسی مناسب وقت میں بتائیں گے اگر پارٹی نے آپ کی بات نہ سنی تو آبیسلی پھر آپ کھل کے بھی آئیں گے مگر یہ نو مئی کا واقعہ آپ نے مضمت توقیس کی عمران اسماعیل صاحب آپ کے خیال میں کس نے کروایا ہے نو مئی کا واقعہ بطور سیاستدان بطور ایک سابق گورنر آپ کے تجربہ کیا کہتے ہیں اس واقعے میں کون ملوث ہو سکتا ہے نہیں کچھ کہہ سکتا ہے یقین سے دیکھیں کیونکہ اگر واقعہ دن اس میں سی سی ٹی وی کیمری کے فٹیج تو موجود ہے اس کو دیکھیں کہ کون لوگ ان کو پکڑیں اور ان سے انکوائری کریں تو آپ کو ساری چیز کا پتہ لگ جائے گا میرا خیال ہے کہ اس میں تھرڈ پارٹی نے اس میں فائدہ اٹھایا ہے اب اُو تھرڈ پارٹی کون ہے کون ہو سکتی ہے میں نہیں جانتا لیکن ایک ایک گریف پارٹی تھی جس کے اوپر آ یہ ڈیمنسٹریشن یہ اٹیک ہوا ایک وہ پارٹی تھی جس کے پر یہ الزام لگا کہ انہوں نے کیا ہے اور ایک تھرڈ پارٹی ہو سکتی ہے بیچ میں جس جس پر فائدہ اٹھا سکتی ہے لیکن جو کوئی بیس میں تھا واقعیتاً میں آپ سے کہتا ہوں کہ میرا یہ مانا ہے کہ اس کی ایک بڑی بھرپور انکواری ہونی چاہیے اور اس کے اندر جو جو لوگ انولوڈ تھے ان کو سزا ملنی چاہیے اس کی ٹھیک ہے اور پھر یہ انکواری اگر نہیں کرائے جا رہی تو اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے اللہ جانے ہوں کہہ رہے ہیں کہ وہ سی سی ٹی وی فٹیج موجود نہیں ہے یا اور کوئی معاملات ہیں میں نہیں جانتا لیکن اس کی انکواری ضرور ہونی چاہیے بغیر انکواری کے اس میں کسی جزا اور سزا والا معاملہ ہو نہیں سکے گا میں وہ اگر میں یہ کہوں نا آپ سے کہ میرا قاتل ہی میرا منصف ہے وہ کیا میرے حق میں فیصلہ دے گا یا آپ فوجی عدالتوں کا حوالہ دے رہے ہیں شاید نہیں میں تو سب کو کہوں جائے رہے ہیں فوجی عدالتوں میں معاملہ اس وقت چلے گا جب سامنے پروفز ہوں گے یا سپریم کورٹس موجود ہیں سپریم کورٹ میں معاملہ وقت چلے گا جب سامنے شوائر یا ثبوت موجود ہوں گے اور ہونے چاہیے اس کے لوگ پکڑے جا رہے ہیں لوگ اندر ہو رہے ہیں خواتین اندر ہوئی ہیں پاکستان تحریک انصاف کی اور میں سمجھتا ہوں کہ جو خواتین اندر ہیں ان کے اوپر تو کم سے کم رحم کرنا چاہیے ان کو تو باہر چھوڑے ہیں ایک کیس سے رہا ہوتی ہیں اگلی کیس میں پھر پکڑی جاتی ہیں تو بھی بس جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ ثانیہ نو میہ کے بعد بہت سارے پاکستان تحریک انصاف کے رینما جو ہیں وہ پارٹیاں چھوڑنا شروع ہو گئے اب ان میں سے بہت ساری ایسے تھے جنہوں نے پریس کانفرنس کر کے چھوڑی بہت ساری ایسے تھے جنہوں نے پریس کانفرنس نہیں کی اور نہ پارٹی چھوڑی اور بہت ساری ایسے تھے جنہوں نے پریس کانفرنس تو نہیں کی لیکن پارٹی چھوڑ دی یہ تین کٹیگریز آ جاتی ہیں تو ان میں عمران اسماعیل وہ تھے جنہوں نے پریس کانفرنس کی اور پارٹی چھوڑی اور اسی پہ مطیع اللہ جان نے ان کی ویڈیو چلا دی کہ یہ دیکھیں آپ نے یہ پارٹی چھوڑی اور اس وجہ سے چھوڑی تھی اب وہ چاہ رہے ہیں کہ وہ عمران خان کی پارٹی میں دوبارہ شامل ہو جائیں لیکن دیکھنا یہ ہے کہ کیا عمران خان اب انہیں دوبارہ شامل کریں جو کیا وہ ان کو مطمئن کر پائیں گے کہ بھئی میرے پہ اس طرح کا دباؤ تھا تو شاید عمران خان یہ چیز نہ مانے کیونکہ ویسے تو فواد چودری نے بھی چھوڑی تھی پریس کانفرنس کی تھی وہ واپس آ گئے شاید یہ بھی آ جائے لیکن عمران خان یہ کہیں گے کہ مجھے آج ایک سال سے زیادہ ہو گیا میں جیل کے اندر ہوں مجھے حزیتیں بھی دی گئی میں تو نہ ٹوٹا لیکن عمران خان صاحب کو یہ بات بھی سمجھنی چاہیے کہ ہر انسان کا ایک جو ہے وہ اس کا نہیں ہوتا ہے مطلب جو لیول آف پرداشت ہوتا ہے وہ ایک نہیں ہوتا ہے ٹھیک ہے پھر عمران خان صاحب کے یہاں پہ صرف بیوی ہے چلو بیوی کو بھی آریسٹ کر لیا لیکن جن کے بیٹیاں ہیں مائیں ہیں بہنیں ہیں ان پہ جب ہاتھ ڈالا جائے گا ظاہر ہے وہ ٹوٹ جائیں گے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر پارٹی کے ساتھ کو سنسیر ہے تو اس کو دوبارہ سے شامل کر لینا چاہیے تو ویورز اپنی رائکز آرکومنٹ باکس میں زور کیجئے گا ویڈیو پسند دیئے تو لائک زور کیجئے گا ملتے ہیں میں کھڑیوں میں تحت لیے اللہ حافظ